تحریک انصاف کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں اور وقلہ تنظیموں کے فل کوٹ بینچ کی تشکیل کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطابندیال کی سرباہی میں قائم تین رکٹی بینچ نے پنجاب میں چودہ مئی دوہزار تیس کو صبحی اسیملی کے انتخابات کا حکم دے دیا آئینی ماہرین کے مطابق انتخابات بارے عدالت عزمہ کا فیصلہ مستقبل قریب میں بڑے آئینی بوران کا پیش غیمہ ثابت ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا ملک میں سیاسی درجہ حرات کم ہو گا یا مزید بڑے گا اور کیا حکومت پنجاب عام انتخابات عدالت حکم کے مطابق کروائے گی نیز سیاسی جماعتیں تجزیہ کار اور وقلہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں وفاقی وزیر قانون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پریس کانفرنس میں کہا اس فیصلے سے سیاسی اور آئینی بوران بڑے گا ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اتحاد اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ اس سے بھام کو ہی دور نہیں کر سکی کہ ایک سو چراثی تین کے حوالے سے فیصلہ تین چار کا تھا یا دو تین کا ان کا کہنا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے پر چھے رکنی بینج بھی بنا دیا گیا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہماری اعلی عدلیہ میں تقسیم ہے اور اس تقسیم کو چیو جسٹس آف پاکستان نہیں ختم کرنا تھا انہوں نے کہا کہ سینئر جسٹس کو تمام معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے اور جو چھے رکنی بینج بنایا ہے اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودلی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ آئین پاکستان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدالتی نظریہ ضرورت کو اتفان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات کے لیے تیاری مکمل ہے اور الیکشن کمیشن کو چودہ مئی کو انتخابات کروانا پڑیں گے وانہ بہت سے حکومتی عراقین توہین عدالت کے نتیجے میں گھر جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے سینئر وکیل سیف الملوک نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہے اور اس کے نتیجے میں انتخابات کا انقاد یقینی بنانا چاہیے اگر انتخابات نہیں کروائے جاتے تو ملک میں ایک روایت قائم ہو جائے گی کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس جمہوری عمل کو ہمیشہ روکنے کی کوشش کرے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے کی تشریح کے لیے آئینی ماہر ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک عام آدمی کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو انتخابات نوے دن میں ہونے چاہیے کیونکہ نگران حکومت کو نوے دن سے زیادہ معاملات چلانے کا اختیار نہیں اور نہیں اس کی مدب میں توسیق کا کوئی قانون ہے سیاسی تجزیہ کار مبشر بخاری نے اس صورتحال کے حوالے سے اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے سیاسی اور آئینی بوران بڑھے گا اگر پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس فیصلے کو نہیں مانتی اور اپنے اعلانات کے مطابق جیف جسٹس عمر اطابندیال اجازال احسن اور مونی بختر کے خلاف ریفرنسز لاتی ہے تو سیاسی اور آئینی بوران مزید بڑھے گا ان کا کہنا تھا کہ جس بات کو اس وقت نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں جیف جسٹس کے از خود نوٹس اور بینچ بنانے کے اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کی ہے اور بل صدر مملکت عارف علوی کے پاس دستخط کے لیے موجود ہے صدر نے اس بل پر اب تک دستخط نہیں کیے دن کے بعد یعنی بیس اپریل کے لگ بھگ وہ قانون کے طور پر لاغو ہو جائے گا مبشر بخاری کے مطابق اگر حکومت اس فیصلے کے خلاف کچھ کرنا چاہے تو بیس اپریل کے بعد نیا قانون نافذ العمل ہو جائے گا اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکے گی جس کے لیے گینچ بنانا صرف چیف جسٹس کی ثوابتیت نہیں ہوگا بلکہ دو سینئر ترین ججز یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق حکم سود کی مشاورت لازمی ہوگی ایسی صورت میں اگر دو رکنی اپیل کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کا فیصلہ کرتے ہیں تو انتخابات کے حوالے سے مزید تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ ایسی صورت میں اس حکم پر انتنا آ جائے گا لیکن اس میں سپریم کورٹ جو کہ اب بھی تقسیم کا شکار ہے مزید تقسیم نظر آئے گی اور اس کا اثر عوام پر بھی پڑے گا نتیجتاً سیاسی ادم استحقام کو مزید تقویت ملے گی دوسری جانیب سپریم کورٹ کے فیصلے پر صحافیوں اور تذیعہ کاروں کی جانب سے بھی کئی سوالات کیے جا رہے ہیں صحافی آسمہ شرازی پوچھتی ہے کہ خیبر پکتونخواہ انتخابات نوے دن سے آگے ٹلے گئے وہاں آئین کیوں خاموش ہے صحافی حامل میر نے ٹویٹ کیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے چودہ مئی کو الیکشن کروانے کا حکم خوش آئین ہے لیکن جسٹس ایجاز احسن کی سرباہی میں چھے رکنی بینج بنانا اور اس میں مظاہر اگور نقوی کو شامل کرنا انتہائی اسوسناک ہے متنازہ ججوں کے سریعے متنازہ فیصلے آئیں گے یہ جسٹس کارلینیس کا نہیں جسٹس منیر کا راستہ ہے صحافی رائے شاہ نواز پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جس آئینی مدت کا ذکر آئین میں موجود ہے یعنی اسملیاں ختم ہونے کے بعد نوے روز میں انتخابات کروانا وہ تو سپریم کورٹ کے اس حکوم سے بھی پورا نہیں ہوا جس کا واضح مطلب ہے کہ معاملہ آئین سے زیادہ طاقت و لڑائی کا ہے کیا کھیل اب یہیں ختم ہوگا تجزیہ کار طلط حسین کا کہنا ہے کہ انہیں پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کروانے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنے والے اس تین رکنی بینج پر پہلے ہی ادام اعتماد کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس فیصلے کے بارے میں یہ موقع اتیار کرے کہ ان کی نظر میں یہ فیصلہ چار تین کا ہے اس لیے عدالت اس حوالے سے واضح ڈائریکشن دیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا